ہیلو دوستو میں نے ارمال آپ سب کی دوست میرے چینل میں آپ سب کا بہت بہت سفاقت ہے دوستو تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی اچھا سا یونیک سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو بنانے میں بہت ہی اسان ہے تو دوستو اس سا ڈیزائن میں ہمیں فور کے ملڈیول میں فندے چاہیے اور دو فندے ہم ایکسٹرہ رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ اونٹی سائٹ سے ڈیزائن ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے تو میں نے اس کی ایک سلائی نکال لی ہے آپ بھی اپنا بورڈر بنانے کے بعد ایک سلائی آپ سیدھی طرف سے سیدھی سیدھی نکال لیجئے اس کے بعد رونگ سائٹ سے ہمارا یہ پیٹن جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے تو دوستو پہلے دو فندے ہم اس طرح سے اونٹے بنا لیں گے اور باقی سارے فندے ہم نے اس طرح سے یہ دیکھئے سلائی پہ بڑھ ڈالیں گے اونٹا فندہ بنائیں گے سلائی پہ بڑھ ڈالیں گے اونٹا فندہ بنائیں گے سارے فندے ہم اونٹے اونٹے بنائیں گے لیکن اس طرح سے ایکسٹرا سلائی پہ بڑھ ڈال ڈال کے سارے فندے ہم نے اس طرح سے اونٹے بنانے ہیں لاسٹ میں دو فندے ہم پھر سے سیمپل بنائیں گے باقی سارے فندوں کو ہم نے اسی طرح سے اونٹی صرف سے بڑھ ڈالتے جانا ہے اور بناتے جانا ہے تو یہ ہمارے فندے جو ہے ڈبل ہو جائیں گے آپ نے ہر ہر اُلٹی سلائی پہ آپ نے اسی طرح سے فندوں کو بنانا ہے یہ لاسٹ کے دو فندے آپ سیمپل بنائیں گے باقی سارے فندے جو ہے ڈبل ڈبل کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ لاسٹ میں دو فندے ہم نے ایسے ہی بنا لیے اب دیکھیں رائٹ سائیڈ سے یہ دو فندے جو ہیں یہ ہم اُلٹے بنائیں گے ایک فندہ اُتار لیں گے اور ایک اُلٹہ بنا دیں گے اس طرح سے دھگا باہر لے کے جائیں گے اب ہم نے یہ جو فندے بل ڈال کے بنائے ہیں اس طرح سے فندے کھول دیں گے ایک کھول گیا یہ دوسرے کا بل اُترا یہ تیسرے کا بل اُتر گیا اور یہ چوتھے کا بل اُتر گیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ چار فندے ہمارے پاس آگئے بل ہم نے اُتار دیئے اور یہ چاروں فندوں کو ہم اس طرح سے سلائی میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ان کو بیک سائٹ سے بنانا ہے اس طرح سے آگے سے نہیں بنانا بیک سائٹ سے ایک بار بنایا اور اس فنڈے کو اتاریں گے نہیں اس کے بعد آگے والے فنڈے کو لے لیں گے پھر سے بنایا پھر اسی فنڈے کو ساتھ میں رہنے دینا ہے اتارنا نہیں ہے پھر آگے والا تھرڑ فنڈا لیں گے اسے بھی بنائیں گے اس طرح سے سیدھا تین فندے بن گے اب چوتھے کو بھی پھر سے لیں گے تو ہم نے چاروں فندوں کو الگ لگ بنا کے اور پھر ایک ساتھ یہ چار فندے ہم اپنے چلائی سے اتاریں گے اس طرح سے پھر سے دیکھ لیجے چار فندے کھول لیں ایک دو تین اور یہ چار چار فندے کے ہم نے بال کھول لیے اس طرح سے یہ فندے ہمارے لوس ہو جاتے ہیں تو تب ہی ہمارا پیٹن جو ہے بن کیا آئے گا تو بیک سائٹ سے ہم نے فندے کو بنانا سٹارٹ کریں گے پہلے ایک بنایا فندے کو اتارنا نہیں ہے اسی کے ساتھ پھر سے پیچھے سے دوسرا والا فندہ لے کے پھر سے سیدھا بنا لینا ہے پھر سے اسے اتارنا نہیں ہے تیسرا والا فندہ سلائی میں ڈالا تین فندے بنا لیے پھر سے چوتھے والے کو بھی لینا ہے اب یہ ہمارے چار کے ہمارے چار فندے ہوگے اب ہم ہی ان چاروں کو گرائیں گے تو ہم نے ہر بار اسی طرح سے بنانا ہے پھر سے چار فندے کھول لیں گے ایک دو تین چار فندے ہمارے کھول گئے چاروں کو ہم اس طرح سے سلائی سے لیں گے بیک سائٹ سے ایک ایک کر کے بنایں گے دیکھئے پھر سے دوسرا فندہ بھی ساتھ میں لے لیں گے دو پھر تیسرے کو بھی ساتھ میں لیں گے پھر چوتھے ایک ایک کر کے بنا کے لیکن چاروں فندوں کو ایک ساتھ گرانا ہے ہر بار نہیں گرانا نہیں تو ہمارا پیٹن جو ہے بگڑ جائے گا پھر سے چار فندے کھول لیں گے ایک دو تین چار دیکھیں چار فندے کھول گے اس طرح سے سلائی میں ڈالیں گے اور بیک سائٹ سے ایک ایک کر کے فندہ بنیں گے ایک اتارنا نہیں ہے پھر سے دوبارہ لے لینا ہے دو پھر سے تیسرے فندے کو بھی لے لیں گے ساتھ میں تین اور یہ چوتھا فندہ لیں گے اس طرح سے دیکھیں پھر ہم چاروں گرا دیں گے آگے پھر سے ہم چار فندے کھول لیں گے ایک دو تین اور یہ چوتھا چار فندے ہمارے اس طرح سے کھول گے پھر سے اس کو بھی اسی طرح سے بنائیں گے ایک دو تین اور یہ لاسٹ والا چار اور اب ہم چاروں کو گرا دیں گے تو یہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ ہمارا جو پیٹن جب ہم بنائیں گے تو اس طرح سے یہ چار چار کا سیٹ ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے گا تو رونگ سائٹ سے دیکھئے رونگ سائٹ سے پھر سے ہم نے یہ لاسٹ والے دو فندے جو ہیں انہیں ہم اس سے سمپل ہی بنا لیں گے جیسے ہم نے پہلے بنائے تھے اس سے ہمارا یہ کیا ہے کہ ہمارے کنارے جو ہیں لوس نہیں پڑیں گے اب باقی کے ہم نے سارے فندوں کو پھر سے بڑھ ڈال ڈال کے ڈبل کر لیتا ہے دیکھیں اس طرح سے ڈبل کرتے ہوئے جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا ویسے ہی ان کو بناتے ہوئے چلیں گے سارے کنارے والے دو دو فندے ہم ایسے ہی بنائیں گے باقی سارے فندوں کو ہم ڈبل ڈبل کر کے بنائیں گے سارے کنارے والے دو فندے ہی بنائیں گے اُلٹے بنیں گا ہماری اُلٹی سلائی ہی تو چلیے پھر سے اب ہم رائٹ سائیڈ میں آگے ہیں تو رائٹ سائیڈ میں ہم تھوڑا سا دھیان دیں گے اب ہمارا ڈیزائن تھوڑا سا ہم چینج کریں گے پہلے ہم نے یہاں پہ دو فندے اُلٹے بنائے تھے ان دو فندوں کو ہم اُلٹا ہی بنائیں گے ایک اُتاریں گے اور اُلٹا بنائیں گے اور یہ جو دو فندے ہیں انہیں ہم سیدھا بنائیں گے بلک کھول دیں گے لیکن ان کو سیدھا بنائیں گے اچھا ہے تو ایک باری یہاں پہ چار فندے بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں پر کبھی کبھی دکت ہوتی تو اس لئے ان کو ایسے ہی اب ہم نے یہ دو فندے یہاں پر سیدھے بنا لئے اب ہمارے دو فندے ادھر سے اور دو فندے ہم نے اس والے حصے سے لینے تو وہ دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس یہ دو فندے بچے ہیں یہ ہم نے دو کھولیے دو ہم اس والے سیٹ میں سے آگے والے سے لینے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے دو ہمارے اس سیٹ میں سے ہوگے دو اس میں سے ہوگے بنانے کا طریقہ ہمارا سیم رہے گا دیکھئے جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا ایک بار بنایا پھر دوسرا فندہ لیا پھر اسے سیدھا بنایا پھر تیسرا لیا پھر چوتھا اسی طرح سے ہم نے چار فندے بنا لیا اور چاروں کو ایک باری میں گرا دیں گے پھر سے اب ہمارے پاس یہاں پر دو فندے بچے ہیں تو دو ہم دوسرے والے سیٹ سے اس والے حصے سے دو فندے لیں گے ہر بار آپ کا ڈیزائن اسی طرح سے ایک بار یہاں سٹارٹنگ میں بنے گا اور ایک بار یہاں پہ دو فندے آپ کے پلین بنیں گے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور فندوں کو آپ نے ہر بار اسی طرح سے بڑھ ڈال کے لوس بنانے ہیں فندے اور اسی طرح سے چار فندے ایک ساتھ بن کے بیک سائٹ سے پھر آپ نے گرانے ہیں دیکھیں بننی کے بعد اس طرح سے یہ دیکھیں پھر سے یہ دو فندے ہمارے ادھر ہیں دو ادھر سے لینے ہیں تو یہ ہمارے پاس چار فندے ہو گئے سوری یہ ہمارے ایک فندہ جہدہ آ گیا تو پیچھے ہم لے لیں گے اس کو تو یہاں پہ چار فندوں کے ساتھ پھر سے ہم نے ایک ایک کر کے بیک سائٹ سے بنانا ہے ایک دو تین چار چار بن گئے پھر سے نگرا دیں گے آگے پھر سے ہم چار فندے لیں گے دو ادھر سے دو فندے ادھر سے تو لاسٹ میں ہمارے یہ دو فندے پلین بچ گئے دیکھیں پھر سے بنانے کا سیم پیٹن رہے گا اسے دیزائن کو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں لیٹیز جینز ان بچوں کے سیٹر میں اور یہ لاسٹ والے جو دو فندے ہیں ہم انہیں اُلٹا بنائیں یا سیدھا بنائیں یہ آپ کی اچھا ہے اُلٹی سلائی آپ کی سیم ویسے ہی بنیں گی کہ دو فندے ہم ایسے ہی بنا لیں گے سیمپل اور اس کے بعد سارے فندے جو ہیں ان کو ہم ڈبل ڈبل بنائیں گے تو اس طرح سے ہمارا ڈزائن جو ہے بنے گا ایک بار ہم سٹارٹنگ میں بنائیں گے اور ایک بار ہمارے دو فندے پلین بنتے ہیں ساتھ میں ہمارے دو فندے سیدھے بن جائیں گے سیمپل تو یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے ہی ہمارا پیٹرن بن کے آئے گا دیکھیں بہت ہی اچھا سا خوبصورت سا پیٹرن بنے گا ابھی میں آپ کو یہاں پر ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو سمجھنے میں یہ دو فندے ہمارے اُلٹے ہیں انہیں ہم اُلٹا ہی بنائیں گے اور اب ہم یہاں پر سٹارٹنگ میں ہی یہ دو فندے تو ہمارے ہمیشہ ہی اُلٹے رہتے ہیں یہ اسی لئے تاکہ ہمیں آسانی سے اپنا ڈیزائن جو ہے سمجھ میں آ جائے اب دیکھیں اب یہ چار فندے ہیں ہمارے پاس دو ادھر سے اور دو ادھر سے لینے ہم نے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ چار فندے ہو گئے تو ہم ان کو اسی طرح سے بنا لیں گے دھاکہ باہر کر لیں گے یہ ایک بار دو بار دین بار اور یہ چار تو یہ تھوڑی سی مسئلہ ہی جلدی جلدی دوستو بناوں گی تاکہ آپ کو بس سمجھانے کے لیے اس طرح سے ایک بار ہمارا سٹارٹنگ میں یہاں پر یہ تو دو فندے ہمارے اُلٹے رہیں گے اور ان کے ساتھ ایک بار ہی دو فندے اور اُلٹے آتے ہیں یا سیدھے بنالوں یا اُلٹے جو بھی آپ نے بنانے ہو اور اس کے بعد یہاں سے دو فندے لے کے اور پھر دو ادھر سے لینے ہوتے ہیں اور ایک بار ہی اس کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں اور ایک بار ہی آگے سے بنتے ہیں تھوڑا سا تو یہ دیکھئے پھر سے میں آپ کو جلدی جلدی میں یہ لائن کمپلیٹ کر دیتی ہوں یہ فندے آپ نے ہمیشہ گن کے ہی چار چار لینے ہیں اگر یہ کا اوپر نیچے فندہ ہو جائے گا تو آپ کا پیٹن بھی گڑ جائے گا اس لئے ہمیشہ آپ نے کاؤنٹنگ کے ساتھ ہی بنانا ہے ان کو موسیقا تو یہ دیکھئے دوستو یہاں پر لاسٹ میں ہمارا ایک بار ہی بنتا ہے دیزائن اور ایک بار ہی نہیں بنتا ہے اس بار ہمارا بنے گا پچھلی بار ہی ہم نے نہیں بنایا تھا فرسٹ ٹائم پر ہمارا یہ دیزائن بننا تھا اگر آپ اسی حساب سے فندوں کو ڈالیں گے تو آپ کا ڈیزائن بلکل ایک دم سیٹ آ جائے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ تھوڑا سا ٹیڑا سا زگزگ سا بنتا ہوا ڈیزائن جو ہے آتا ہے دیکھئے اس طرح سے چلیئے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں جب آپ زیادہ فندوں پر اس ڈیزائن کو بنائیں گے تو کیسا دیکھئے گا یہ دیکھئے دوست بہت ہی خوبصورت سا پیٹن بنتا ہے دیکھئے اور یہاں سے یہ دیکھئے یہاں پہ اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پہ ایک نیچے بنا ہے یہاں پر یہ دیکھئے لائن لمبی ہو گئی یہاں پر پھر سے اور لمبی ہو گئی اس طرح سے یہاں سے بڑھتا جاتا ہے اور یہاں سے یہ گھٹتا جاتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ٹیڑا لہریہ ٹائپ بھی اس کو بول سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا پیٹن بن کے آتا ہے آپ اس کو لائٹ کلر میں یا کھلے ہوئے کلر پر بنائیں گے بہت ہی اچھا سا پیٹن دیکھتا ہے آپ اس ڈیزائن کو بھی آپ جینس کے سیٹر پر بھی اس ڈیزائن کو ڈال سکتے ہیں تو لیڈیز اور گرلز کے ٹوپ پر تو یہ ڈیزائن بہت ہی سندر سا لگتا ہے پہ چلیئے دوستو آپ کو میرا ڈیزائن کیسا لگا سنجھانے کا طریقہ کیسا لگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیئے دوستو ملتے ہیں آگے ایک اور نیا ڈیزائن لے کے تب تک آپ سب خوش رہے ہستے رہے مسکراتے رہے